بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل پرامنسٹر لیپ ٹپ سکیم 2023 کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں اپلائی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس ویڈیو ہم جانیں گے کہ اس میں کون کون سے جنورسٹی لیجبل ہیں اور کون سے ٹیگریز والی لیجبل ہیں اور اس کی جو میریٹ لیسٹ بنیں گی وہ کس طرح بنیں گی یہ سارا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو کیونکہ اپلائی جو آن لائن ہونا ہے تو آپ نے دھیان سے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے اور ہر سٹی اپلائی کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ دوبارہ اس کو ایڈیٹ نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبیل کے براؤزر میں آنا ہے تو آپ موبیل پر اپلائی کر سکتے ہیں اور لائپ ٹاپ پر تو موبیل میں آپ میں گوگل پر آ کر پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کیجن کے ویب سائٹ ہے اس کو او کلک کرنا ہے اور اس کے جو فرسٹ پیجز کو اپنے اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے انٹرفیس ہے جائے گا تو اس کو سب سے پہلے جو ایڈ اس کو کلوز کرنا ہے اور بلکل آخر میں چلا جانا ہے جہاں پر لکھا ہوگا پرائیم منسٹر لائپ ٹاپ سکیم تو یہاں پر آ کر آپ نے اپلائی ناو پر کلک کرنا ہے تو جب یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کے سامنے اس طرح کی انسٹرکشن آ جائیں گی تو آپ یہاں پر ایک لسٹ اف ایلیجبیل یونسٹی کا اپشن دیئے گیا ہے تو آپ نے یونسٹی لیکھ سکتے ہیں اور بلکل جب آپ نے آن لین اپل آئی ناو لکھا ہوا ہے تو یہاں پر کلک کرنا ہے تو جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے دو آپ شنائیں گے ایک ہے انٹر یور سی این آئی سی آپ نے اپنا شناختی کارڈ دینا ہے بغیر کسی ڈیشز کی تو یہاں پر ڈیشز آپ نے نہیں ڈالنے اور نیچے انٹر کیپچا جہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو میں یہ دونوں انٹر کرتا ہوں تو آپ نے بلکل اس طرح جب شناختی کارڈ انٹر کریں گے تو نیچے ویلیڈ لکھا جائے گا تو اگر آپ کا ویلیڈ نہیں آتا تو آپ نے اپنے شناختی کارڈ کو دوبارہ لکھنا ہے اور اس کو نیچے انٹر کیپچا پر کلک کرنا ہے تو جب یہاں پر ٹک کا نشان بن جائے تو پھر آپ نے سبمٹ کر دینا ہے جب سبمٹ کریں گے تو آپ کا نیسٹ پیج اوپنے جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے انسٹرکشن لکھی ہوں گی آپ نے ٹھیک طرح اس طرح اس کو پ� پر کلک کرنا ہے تو نیچ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے پیچھے مینچن کا ہوا جائے گا پھر اپنا فول نیم یہاں پر لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے ویٹرنا ہے اس کے بعد اپنا پرمانٹ ایڈریسہ پر اپنا پرمانٹ ایڈریس لکھنا ہے پھر دوم سیل اور دومی سیل homeland city جہاں پر اپنا یعنی کہ ڈسٹرک لکھنا ہے دو امیشال سیٹی میں ڈسٹرک سیلٹ کرنا ہے اور اگر امپلائیمٹ اگر امپلائیر لکھنا ہے اگر ناٹ ہے تو ناٹ امپلائیر تو اگر ڈسیبلڈ ہیں تو یہاں پر اپنے جس پر کلک کرنا ہے اور نیچے جو لاسٹ آپ چھنا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ have you saved left before اگر اگر اپنے ان میں سے کسی سے پہلے لیا ہے تو یہاں پر اس کو کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو ناٹ پر کلک کر کے اپنے نیکس ٹیپ پر جانا ہے نیکس ٹیپ پر آپ کے اکیڈمیک انفرمیشن آئے گی تو یہاں پر سب سے پہلے انرولمنٹ نمبر ہے تو سب سے یہ اہم ہے یہ نکتہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو انرولمنٹ نمبر کون سا ہوتا ہے تو انرولمنٹ نمبر جو ہے نا وہ آپ کا انیورسٹی کا جو رول نمبر ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کی کرانٹ جو جس سمسٹر یا جس سیئر کر رہے ہیں تو انیورسٹی قریب سے کوئی رول نمبر آپ کا ہوگا تو آپ نے پورا رول نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے تو انرولمنٹ نمبر صرف اور صرف رول نمبر ہی ہوتا ہے یہ انیورسٹی کا ریجسٹریشن نمبر نہیں ہوتا بلکہ یہ رول نمبر ہوتا ہے اپنی کلاس کا نیچے آپ نے اپنا انیورسٹی سرٹ کرنی ہے جو بھی لسٹ دیئے گئے اس انیورسٹی میں سے اگر آپ کا لسٹ انیورسٹی نہیں ہے تو اس کا آپ کے نمبر کیوں کا ہے اب جو مچے جو مصرف اپشن آپ نے اپنا سلٹ کرنے پھر کیمپس کالیجین کرنی جو ہے آپ کا کمپس جو کالیج ہیں وہ NPKO یہاں پر دیکھا ہے انیورسٹی ڈیپارٹمنٹ کا پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کا جو کرنٹ ٹیپارٹمنٹ ہے آپ کا انگلیس ہے آپ کا ایک نام یگس سے جو بھی ہے وہ آپ نے سلٹ کرنا ہے ڈگری لیول یہاں پر آپ نے سلٹ کرنا ہے کہ کون نسل دیگری لیول کون سائے اس کے بعد ڈگری کرنٹلی انرولڈ تو کرنٹلی آپ اس ڈگری میں انرولڈ کرتے ہیں یعنی کہ جو پروگرام ہے اس کا نام وہ آپ سلٹ کریں گے پروگرام ڈیریشن کتنی ہے چار یار دائی پانچ یار دائی وہ آپ سلٹ کریں گے ایڈمیشن ڈیٹ آپ نے سلٹ کرنی ہے تو یہاں آپ نے اپنا مانتھ اور یہ یہ ڈیٹ جہاں ایک یا یہ لیکن جو مانتھ اور یہ ہے وہ آپ نے سلٹ کرنا ہے اور ڈیٹ آف کمپلیشن یہ اٹومیٹک یہاں پر آ جائے گی پھر سسٹم ہے اینول سسٹم ہے سیمسٹر سیسٹم ہے وہ سلٹ کرنا ہے سمسٹر جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کونسا ہے فاسٹ ہے یہاں پر ایک اور اہم باز یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پر سمسٹر سلٹ کرنا ہے وہ جو تیس جون دو دائیس یعنی کہ اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی ریزالٹ آ گیا کسی سمسٹر کا جو فینل ریزالٹ آ گیا ہے سمسٹر کا تو اپنے وہی سلٹ کرنا ہے اس کے بعد جو یہ آف سٹڈی یعنی کہ آپ کس آپ یارم سٹڈی کر رہے ہیں وہ سے فاسٹ ہے سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے وہ سلٹ کرنا ہے نیچے مارس یہاں پر ایم پر کیونکہ بنتی ہے وہ ہی نہیں آپ کی جو یہ جو آپ کا جو فارم ہے یہاں پر ہی بننی ہے کیونکہ یہ پرسنٹیج آپ نے لکھنی ہے وہ ایچ ایس یعنی کہ ہائر سیکنڈری سکوڑ سرٹیفیکیٹ اس کی جو آپ اپنے سب سے پہلے آپ نے اس کی پرسنٹیج لکھنی ہے آپ نے کدھیں مارکس آئیں اس کو گریڈنگ سسٹم آپ کا سمسٹر ہے یا انوال ہے وہ سلٹ کرنی ہے نیچے سی جی پی ہے اور لاسٹ اقزام ہے یہ لاسٹ اقزام آپ نے سلٹ کرنا ہے وہ تیس جون سے پہلے اس کا رزالٹ جس کا آ چکا ہے یا آنا ہے یعنی کہ تیس کم سکم تیس جون دو تیس سے پہلے اگر جس کا رزالٹ آئے وہ آپ نے سلٹ کرنا ہے کیونکہ اسی کی بھی اس پر آپ کا مہرٹ بنے گا اسی کیونے پر مہرٹ لسٹ بنے گی تو آپ نے بالکل ٹھیک سے یہاں پر آپ نے اس کا سی جی پی ہے اور جو پرسنٹیج ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے پھر نیکس ٹیپ پر اس کو فیل کر کے نیکس ٹیپ پر جانا ہے اور جو آخر میں جو کنٹیکٹ ویریفیکیشن ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا موبیل نمبر دینا ہے جو کہ کنورٹڈ ناو یعنی کہ جس نیٹورکی سے میں اسی کا اسی میں سے ہو اس کے بعد آپ کی جو ویریفیکیشن ہوگی اس کا میسیج بھی آ جائے گا یہاں پر اور ای میل آپ نے بالکل اپنی ٹھیک ای میل بھی لکھنی ہے کیونکہ آپ کو اسی ای میل پر انفارم کیا جائے گا آگے جو کوڈ ای میل پر آئے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھ کر یہاں پر انٹر کیپچا پر کلک کرنا ہے اور اس کو اوکی کر کے سب میٹ جانا ہے اور سب میٹ کرنے کے بعد آپ جو انہاں دوبارہ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے اوپر آ کر آپ نے جو تری ڈاڈ بنویں اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو نیچے ایگزسٹنگ نیچے اپلیکیشن سٹیٹس ہے بالکل آخر میں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنا سٹیٹس آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی شخصی کارڈ انٹر کر کے تو یہ ساہا طریقہ کارتہ اپلائی کرنے کا جو اس کے بعد میرٹ کس طرح بنے گا میرٹ ہر یونویسٹی کا لیدہ بنے گا ہر یونویسٹی کا لیدہ کوٹہ دیا گیا ہوئے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اگر کوٹہ دیا گیا ہوئے تو جو بھی میرٹ میں آئیں گے جتنا ان کا کوٹ ہوگا تو ٹاپ جو لسٹڈ ہوں گے وہ اس میرٹ میں آئیں گے اور یہ کام جو ہے نا وہ یہ کام تقریباً ایک یا دو مانت میں ہی مکمل ہو جائے گا اور آپ کو لیپ ڈاو جو ہے نا وہ ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے